اس کا آج ہم سوال نمبر تین کریں گے اس کو ہم نے مختصر کرنے اب ادھر آپ دیکھیں اندھر بہت ساری طاقتیں اس کے اندھر ہیں اس طرح دو کی طاقت ایک بٹن تین ستائیس کی طاقت ایک بٹن تین ضرب ساٹھ کی طاقت ایک بٹن دو اور اس ادھر ہے نیچے ہم نے اس کو مختصر سرین ترین شکل میں کرنے مختصر ترین کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو حل کرنے اور اس شکل میں لے کے آنا ہے کہ جب طاقت ان کی اوپر جو وہ بہت چھوٹی سے چھوٹی طاقت ہوتے یا آپ کے لئے یہ کسی عدد کے اندر ظاہر ہوئی ہے اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے دیکھنا ہے جو جو بڑے عدد ہوں گے یہاں پر جس سرہ ستائیس ہے ساٹھ ہے ایک سو اتسی ہے چار ہے اور نو ہے جن کے جوڑے بن سکتے ہیں آپ ان کا مضافع کر لے کے آپ نے ان کی کیا بنا لینے پہلے سٹیپ میں جوڑے بنا لینے پہلے سٹیپ میں آپ نے کیا بنا لینے جوڑے بنا لیں ان کو حل کر لینا ہے ٹھیک ہے تو ایک سو اتسی کا مضافع کر آپ نے لیا ہے تک ہے یہ جس طرح آپ کو پتہ ہے یہ کس طرح لیتے ہیں اس طرح سے ستائیس کا اس طرح سے ساٹھ کا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ستائیس کا لی ہے تین ضرب تین ضرب تین آگیا چار کا لی ہے اور دو کا لی ہے ٹھیک ہے اب تین کی طاقت ہم نے اس کو قوت نما میں لکھ دی ہے تین کی طاقت کیا ہو گیا تین اور باہر والی طاقت کیا ہے ایک بٹا تین تو تین ضرب ہو جائے گی ایک بٹا تین کے ساتھ ٹھیک ہے پھر یہ ایک بٹا دو ہے تو یہ ایک بٹا دو پاور سب پہ آ جائے گی یہ تین پہ بھی آئے گی کیونکہ یہ پوری طاقت ہے ایک بٹا دو تین پہ بھی آئے گی پانچ پہ بھی آئے گی اب یہ دو دفعہ ضرب ہو رہا ہے اس کو قوت نما میں لکھیں گے تو دو کی طاقت دو آ جائے گا اور باہر وادی جو ایک بٹا دو ہے وہ اس سے ضرب ہو گئی ہے اسی طرح نیچے آپ دیکھیں اس کو دو بٹا دو دو کی طاقت دو لکھ دی ہے تین کی طاقت دو لکھ دی ہے اور پانچ اور اس کی پوری طاقت کیا ہے ایک بٹا دو اس طرح اس کو بھی دو کی طاقت دو اور تین کی طاقت دو اب یہ طاقت ہم نے اس سب کی اوپر کیا کر دی ہے ضرب کر دی ہے تو جہاں پہ ایک جیسی طاقتیں ہیں جس طرح یہ دیکھیں کہ تین سے کٹ گئے اوپر نیچے جو عدد ہوتے ہیں وہ کٹ جاتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ دو سے کٹ گئے اس کے بعد جو ہمارے پاس چیز رہ گئی ہے دو کی طاقت ایک بٹا تین ضرب تین ضرب تین کی طاقت ایک بٹا دو ضرب پانچ کی طاقت ایک بٹا دو اور یہاں پہ دو بچ گئے یہاں پہ ایک بٹا دو کو آپ نے ضرب کر دی اندر تو ساری طاقتوں پہ وہ کیا ہوگا ضرب ہو جائے ایک بٹا دو ایک بٹا دو سے کٹ جائے گا یہاں سے بھی ایک بٹا دو یہ پانچ کی طاقت ایک بٹا دو یہ اپنے یہاں تک پس کو آل کر دی اب جو کٹنے کے بعد جو طاقتیں رہ گئی ہیں وہ ہمارے پاس ادھر آ گئی وہ ہمارے پاس اس کے اندر آ گئی اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو منفی طاقت ہو اس کو آپ اوپر لے کے جمع کر سکتے ہیں اگر نیچے ہو تو اوپر لے کے جائے گئے تو جمع ہو جائے گی اوپر ہو اوپر سے نیچے لے کے جائے گے تب بھی جمع ہو جائے گی تو یہ منفی میں ہے اس کو جب اوپر لے کے جائے گے تو یہ کس میں ہو جائے گی جمع میں ہو جائے گی تو یہ جمع کی طاقت دو بٹا تین آگے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں ایک بٹا تین جمع دو بٹا تین آگے کرو تو کیا آ جانا ہے تین بٹا تین آ جاتا ہے نا ٹھیک ہے تو یہاں پہ تین بٹا تین کو کارڈ ہو تین اکم تین، ٹین اکم تین تو ایک طاقت آپ کے دو کی اوپر کیا طاقت رہ گئی ہے اس کو ہلکی ہے تو آن رہ گئی ہے آپ اوپر نیچے طاقتیں کٹ سکتی ہیں آپ اس کو ایسے بھی کوہر سکتے ہو یا اس کو آپ اوپر لے کے جاؤ تو تین 1 کی طاقت میں ایک بٹا ہواگئے ان کو جب انگلو گا گناتا بھئی۔ تو جب اوپر ایک بٹاہ دو وہ بھی صفر ہوجائے گا ٹین کی اوپر نیچے ، پبری۔ ایک طاقت ایک بٹا دو ہے ادھر بھی پانچ کی طاقت ایک بٹا دو ہے اس کو اوپر نیچے کاٹ دو یہاں پہ دو کی طاقت ایک ہوگا ہے اب اس دو کو اس دو سے کاٹ دو اس تین کو اس تین سے کاٹ دو تو یہاں پہ کیا رہ گیا ہے دو کی طاقت ایک ٹھیک ہے ان سوالوں میں آپ نے یہ ایک ٹیکنیک ذہن میں رکھتی ہے بھئی جو آپ نے پورت نمہ کے کمالی لے ہیں ان کو صحیح اچھی طریقے سے آپ نے سوچ سمجھ کے آپ نے ادھر حل کرنا ہے ایک ہے لیکن ایسا پہ لیکن بڑا نہ ہو آپ کو کسٹر شارٹ سے چیز مگو آپ یاد رکھو گے جس طرح میں نے اس سوال میں کی ہے سب سے پہلے وہیں جوڑے منا کر رہے ہیں یہ یہ چیزیں یاد رکھو گے تب آپ کو یہ سوال جو آپ سے ہو رہا ți سب سے پہلے میں نے کیا کی ہے Okay اس کا ال어지م لینے کی ہے جو اس کے جوڑے ہیں chopping خوبصہ سٹیپ میں کیا کیا ہے جو جوڑے ہیں ان کو خوبت نمہ لکھنے لکھ دیا ہے ٹھیک ہے کہ یہ جوڑے تھے تین کی طاقت تین میں نے لکھ دیا ہے دوسرا سٹیپ یہ ہو گیا ہے تیسرے سٹیپ میں کیا ہے کہ جو اور پوری طاقت آ لیا وہ طاقت اندر والا سے کیا ہو گئی ہے ضرب ہو گئی ہے ٹھیک ہے پھر چوتھ سٹیپ میں کیا کیا ہے اس کو اوپر لیچے ہم نے ایک کارٹ دیا ہے طاقتوں کو کارٹ دیا ہے یہ سٹیپ وہ ہم نے ذہن میں رکھ دی چوتھ سٹیپ میں کیا کیا ہے ہم نے طاقتوں کو کارٹ دیا ہے پانچویں سٹیپ میں ہم نے کیا کیا ہے یہ آپ نے سٹیپ بہت زیادہ ذہن میں رکھتے ہیں پانچویں سٹیپ میں یہ کی ہے کہ جو گھٹے میں طاقت بنچی واضح ہے اس کو اوپر لے گئی ہے تو وہ کیا ہو جائے گی جمع ہو جائے گی ٹھیک ہے اور پھر اس کو حل کر دیا ہے اور چھتی سٹیپ میں آپ یہ کیا کر سکتے ہیں کہ اوپر نیچے جو اددار ہیں جو کٹ سکتے ہیں آپ کو کارٹ دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے جو سوال ہیں ان میں آپ نے بالکل گلتی اس طرح نہیں کرنی کہ یہ سٹیپ یاد رکھو ٹھیک ہے جب آپ سٹیپ یاد رکھو گے پہلی دفعہ یہ آپ کوسٹن کرو گے تو آپ نے سوال بالکل ٹھیک ہو گا اور دو تین دفعہ اس کی پریکٹس کرو گا جب تک میت کے اندر آپ سٹیپ یاد نہیں رکھو گے کہ اس سٹیپ میں کیا کرنا ہے آگے سے اس طرح اس کو کیسے حل کرنا ہے اس سے اگلے آپ نے ذہن میں اب میرے ذہن میں آگیا ہے نا اچھے سات سٹیپ پہلے میں نے یہ کرنا ہے دوسرے نمبر میں نے یہ کرنا ہے اس کو حل کرنا ہے کسی لیے پہ یہ کرنا ہے جنچے پہ یہ کرنا ہے پانچ میں چھٹے پہ تو یہ ایک طریقہ میرے ذہن میں آگیا ہے اس طرح اس کو حل کرنا ہے ٹھیک ہے